اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے تو آج ہماری زی موڈلر کی تیسری کلاس ہے تو اس کلاس میں ہم زی موڈلر میں سکیل موف اینڈ روٹیشن یہ تین چیزیں سیکھیں گے جو آپ کو بہت کام آنے والی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی چیز بھی مطلب اٹیج ڈیٹیج وغیرہ نہیں کر سکتے تو میں نے ایک 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 تو یہ میں نے دوسری گاڑی سے ہٹا دی ہے اور اب میں اس کے اوپر اس کو فٹ کروں گا تو اس کی سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں اس کے اوپر کس طرف فٹ کروں گا تو یہ انٹینہ اصل میں اسی کی ہے لیکن آپ دوسری گاڑی پر بھی اٹیج کروا سکتے ہو اس کی جو ہے نا وہ سکیل موو روٹیشن تو کافی بندوں کو اس کے جو ہے نا وہ مسئلے ہوتے ہیں تو اس کو میں ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تو اب یہ میں نے ایگزیمپل کے لئے دیا تھا میں ابھی یہاں پر نیو کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے بوکس کو سیلیکٹ کر دیا ہے اور سمپل یہاں پر میں نے لیفٹ کلک کر دیا ایک مرتبہ ہولڈ نہیں کیا ہے اور جسے ہی میں اس کو ٹریک کروں گا تو آپ تری ڈی ویو میں دیکھ سکتے ہیں ایک بوکس بن رہی ہے اب میں پھر سے لیفٹ کلک کر دوں گا اور پھر اپنے کرسر کو ہلاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ نیچے اوپر کی طرف ہو رہی ہے تو اوپر نیچے کی طرف ہو رہی ہے تو میں اس کو پھر یہاں پر لیفٹ کلک کر دوں گا یہاں پر اس کی سائز جا گئی تو آپ نے سمپل اس کو اگنو میں ایگزیمپل کے بوکس بنا رہا ہوں یہ آپ سمجھے کہ وہ انٹینہ ہے یا کچھ اور ہے گار کی تو پھر میں نے اس کے اوپر دوبار سے لیفٹ کلک کر دینا ہے تاکہ اوف ہو جائے تو اب یہ انٹینہ ہے اب ہم نے اس کو گاڑی کے اوپر لگانا ہے تو یہ جب اپلوڈ کرو گے تو یہ گاڑی کے اوپر اٹومیٹک فٹ نہیں آئے گا یہ اس کی سائز بھی بڑی ہوگی اور یہ گاڑی سے ہٹ کر بھی ہوگی ہو سکتا ہے اٹومیٹک لی اس کے اوپر آ جائے تو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا یہ سائٹ پر ہوتی ہے اس کو آپ نے سکیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے فٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ ریڈ ہے مطلب یہ سیلیکٹڈ ہے اس کو کینسل کر دے اور اگر یہ ریڈ ہے تو یہ یلو ہے تو اس کو آف کر دے اور پائیورٹ اس کی ریڈ آن ہونا چاہیے تو یہ سیٹنگ ہے اور نہ آپ کی سیلیکشن ٹیک سے نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ میں جانا ہے اور کوارڈر ٹیک ہے اور یہاں پر آپ نے رائٹ لکھ کر دینا ہے رائٹ لکھ ڈریک کر کے ہولڈ کر کے یہاں پر اس بوکس کو سیلیکٹ کر دینا ہے آپ پر تو یہ بوکس جو ہی نا یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے ٹیک ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہوں موڈیفائی کے اوپر موڈیفائی کے اوپر میں کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈ ہو رہی ہے تو زیادہ بندوں کے ساتھ یہ جنب بوکس یہ موڈ نہیں ہوتی اور اس کی جو لائنز ہوتی ہے ایکسز یہ موڈ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا بوکس نظرہ کا اوپشن کا اور اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس یہ چیز سیلیکٹ ہے تو آپ اگر اس کو موڈ کریں گے تو یہ چیز موڈ ہوگی ٹیک ہے تو آپ میں اس کو انڈو کر دوں گا تو آپ اس کو انچک کریں تو تب آپ کے پاس یہ بوکس دینا یہ موڈ ہوگی ٹیک ہے تو تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایکسز ہے ایکس وائی زی تو میں صرف ایکس کو سیلیکٹ کر دوں گا اس سے کیا ہوگا اگر میں اوپر جاؤں گا نیچے جاؤں گا تو یہ نہیں جائے گا یہ صرف لیفٹ رائٹ ہوگا یہاں پر لیفٹ رائٹ ہوگا کیونکہ میں نے صرف یہاں پر ایکس سیلیکٹ کر دیا ہے اگر میں ایکس کو ڈیسیبل کر دوں اور وائی کو انیبل کر دوں تو یہاں پر یہ ٹاپ ہوئی ہوئے تو وائی ہمیں دیکھا ہی نہیں دے گی میں رائٹ میں چلا جاتا ہوں زیٹ پریس کر دیتا ہوں تاکہ یہ زوم ہو جائے ٹیک ہے اوپر نیچے ہو رہے ہیں ٹیک ہے اب اگر میں ایکس وائی دونوں کو سیلیکٹ کر دوں گا تو یہ اب ہر طرف موو ہوگی ٹیک ہے تو یہ اس کی سیلیکشن کی تو اس سے جو ہے نا آپ رائٹ فیو میں گاڑی کے ڈیکی کے اوپر آپ اس کو فیٹ کرو گے اور پھر آپ کو اگر سیمپل آگے پیچھے کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے مطلب وائی سیلیکٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو اس طرح اوپر نیچے فیٹ کر دینا ہے تو اس کی الائنمنٹ ٹیک ہوگی ٹیک ہے تو یہ موف ٹول ہو گیا اس کے بعد سکیل کی جو ہے نا وہ بات آتی ہے لیکن میں لاس میں اس کو سکھا ہوں گا کیونکہ اس میں کافی مطلب پوائنٹ سے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ نے جانا ہے سکیل کے اوپر تو آپ اس کو چھوٹا بڑا کیسے کریں گے جو انٹینہ تھا وہ اس کی سائز بہت بڑی تھی اب ہم نے اس کو چھوٹا کرنا ہے اور اس کے گاڑی کے شیپ کے مطابق تو وہ ہم کس طرح کریں گے یہاں پر بھی آپ کے پاس مطلب ایکس وائی زیڈ وہی جو ہم نے موف کی طرح کیا تھا تو یہ دونوں کو آپ نے اگر سیلٹ کیا ہو اور آپ اس کو چھوٹا کرو گے تو یہ چھوٹی ہوگی لیکن آپ یہاں پر تری ڈی ویو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس کی سائز آپ کو عجیب طرح کی دکھائے دے گی کیونکہ یہ زیڈ ہم نے سیلٹ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے میں انڈو کر دوں گا تو زیڈ کے ساتھ یہ دونوں سیلٹ نہیں ہوگی اب کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تری ڈی ویو میں یہ اس طرح چھوٹی بڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں ایکس سیلٹ کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس سائیڈ پر تمہیں اس طرح مطلب مجھے یہ پورا بوکس جو ہینا وہ سیلٹ کرنا ہے اور ایک ہی ساتھ مطلب ہر ایکس وائی زی مطلب ان تینوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ مطلب سکیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سمپل کی بورڈ سے لیفت شرف کو ہالڈ کر دینا ہے یہاں پر اور پھر آپ نے جو ہینا سکیلنگ کرنی ہے بس سمپل آپ نے بوکس اوپر کلک کر دینا ہے اور ہالڈ کر کے اوپر نیچے کر دینا ہے یہاں پر تو میں اس پینڈم میں زونگ کر دوں گا یہاں پر جی بٹن سے کیونکہ اس کے لیے میں اس کو چھوٹا کر دوں گا تو یہ چھوٹا میں نے کس طرح کی یہ ماؤس کی جو ویل ہوتی ہے اس سے جو نہ ہوتی ہے تو یہ میں اس کو موف کیسے کر رہا ہوں یہ ماؤس کی جو ویل ہوتی ہے نا اس کو پریس کرے اور آپ اس کو موف کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں نے شفٹ کو ہالڈ کر دینا ہے اور یا اوپر یعنی چاہیے مطلب اس میں سے ایک ہی سائٹ پر یہ جو ہے نا اس کی سائز وہ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں تو اس کی سائز جو نا وہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے شفٹ بٹن کو آپ نے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اس کو ہالڈ پر رہ کے اور اوپر کی طرف جائے تو اس کی جو نا ہر ایکسس جو نا وہ سکیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں روٹیشن کے اوپر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے میں نیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا سا کلیر کر سکوں ایک بوکس کو میں بنا لوں گا یہاں پر تو بوکس میں نے بنا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر آپ کو ایک لائن نظر آئے گی یہ پینک یہ جو ہے نا اس ونڈو کی جو سنٹر ہے یہ اس ادھر ہے ٹھیک ہے اس ونڈو کی سنٹر جو ہے نا یہ فرنٹ ویو سے اس کی سنٹر ہے اور یہ رائٹ سے یا ٹوپ سے ہے ٹھیک ہے تو دوستوں کے ساتھ یہ موو نہیں ہوتی وہی مووینگ میں جو مسئلہ تھا وہ یہاں پر بھی ہے ان کے ساتھ یہ جو اینڈا انچیک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس بوکس کو انچیک کر دوں گا اور یہاں پر میں سیلیکٹ میں جاؤں گا کو آرڈر اور یہاں پر میں جو نا رائٹ ٹلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب رائٹ ٹلک سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اب میں مووڈی فائی کے اوپر جاؤں گا اب میں روٹیشن کے اوپر کلک کروں گا اب میں اس کو موف کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گرین اینڈ ریڈ لائن جو نا وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے بوکس نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے پیچھے انڈو کر دوں گا تو آپ نے اس آپشن پر کلک کر دینا ہے ان روٹریٹ جیومیٹری اس کے اوپر چیک کر رہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو موف کرے تو یہ موف ہو رہی ہے لیکن یہ کس طرح موف ہو رہی ہے آپ کو میں زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں زوم انڈ تو یہ اس فرنڈو کی جو سینٹر ہے یہ والی یہ اس کے اردگر جو نا وہ گھومے گی اب میں اس کو موف کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا اس ونڈو کی اوپر ونڈو کی جو سینٹر ہے اس سے گھوم رہی ہے ٹھیک ہے تو کی بورڈ سے میں نے یہاں پر ایرو کر دیا اور ایکس بٹن پریس کر دیا تو یہ جو نا انکر پوائنٹ ہے یہ یہاں پر آ گیا آپ اس کے اوپر کلک بھی کر سکتے ہو اس کو موف بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ گرین ہو جائے تو تب یہ موف ہوگا اب میں نے اس کو یہاں پر کر دیا اب میں اس کو موف کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے گرد جوے نا وہ موف ہو رہی ہے اگر یہاں پر میں ایرو کو ریک دیتا ہوں ایکس بٹن کو پریس کروں گا تو یہ یہاں پر آ جائے گا یہاں پر کروں گا تو یہ ایکس یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں سیمپل اس کو یہاں پر کر دوں گا اب میں اس کو موف کروں گا تو یہ اس سے موف ہو رہی ہے اب یہاں پر تینوں چیزوں کی میں بات کروں گا یہ ابھی انیبل ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈیسیبل کر دوں گا اب میں اس کو موف کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہ ایک ہی جگہ پر موف ہو رہی ہے تو اس کی موفنگ ٹھیک سے ابھی بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آپ نے اس کی موفنگ کس طرح ٹھیک کرنی ہے سمپل آپ کو اس کے اندر لے کر جانا ہے اس کے بیچ میں کر دینا ہے تو پھر آپ نے فرنٹ کے اندر جانا ہے اس کو بھی اس کے بیچ میں ہی رکھنا ہے زوم کر کے اور رائٹ سے بھی آپ نے اس کو زوم کر دینا ہے یہاں پر تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو سنٹر میں کر دینا ہے سب کے جو ہیں سنٹر میں کرنے ہوں گے تو اس پر کافی ٹائم لگے گا تو اس کی شارکٹ کی میں ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو تو آپ نے سمپل یہاں پر ڈسپلی میں جانا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ نے یہ چیز سیلیکٹ کر دی میں اس کو زوم کر دوں گا یہاں پر اسی ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے دن آپ نے اس کے اوپر لیفٹ کلک کر دینا ہے تو یہ دونوں لائنیں اس کے اوپر آگئی اب میں نے موڈیفائی کے اوپر جانا ہے روٹیٹ کے اوپر جانا ہے اب میں اس کو موف کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ہی جگہ پر موف ہو رہی ہے اس طرح تو یہ کافی سمپل ہے بنیس باتوس کی جو آپ اس کو سنٹر میں کرو گے اب یہاں پر اگر یہ چیز آپ کی اون ہے تو پھر اس کی روٹیشن غلط ہوگی ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ شور کر دینا ہے یہ اس کی روٹیشن جو نہیں ہو آف ہونی چاہیے تو تب اس کی جو نا وہ روٹیشن ہوگی تو آپ اس کو مطلب یہاں پر موف کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ نے اس کی روٹیشن ٹھیک کر دینی ہے اس کی سکیلنگ جو نا وہ ٹھیک کر دینی ہے تو یہ گاڑی کے اوپر آپ نے فٹ کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم گاڑی کے اوپر فٹ کریں گے یہ تو میں سمپل ان تینوں کے بارے میں بات کر رہا تھا تو گاڑی میں نے صرف آپ کو دیکھا ہی تھی کہ کس طرح ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو بوکس اگزیمبل کیلئے تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو اس گاڑی سے اٹھا کے دوسری گاڑی میں جو نا وہ فٹ کریں گے تو آپ ایک بھی ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے کیونکہ سب ویڈیوز آپ کے لئے خاص ہوگی اور یہ تو جو چیز میں اس ویڈیو میں سکھا رہا ہوں وہ سکتا ہے وہ دوسری ویڈیو میں نہ سکھا ہوں کیونکہ بار بار میں ان تینوں چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتا پھر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں بھائی آپ نے اس کو سکیل کیسے کیے تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں سارے ویڈیوز کو سیریز میں دے گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ میں دو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے